نمسکر چیز کی نیز میں آپ کا سوابت سے دوست آج ہوئے ہیں بار آگرس فٹا فٹ بریکی نیز میں نکل کے آرہی ہے کہ کر کے آپ کو ویس تار سے بتائیں گے دوستو سب سے پہلے آپ سبھی کو ہیپی رکشہ بندھن دیز بھر کے سواسو کروڑ سناتریوں کو رکشہ بندھن کی دھیج ساری سبکام نائے دراصل پہلی بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے بھارت نے چین کچھ دکھایا آئینہ ہاتنکی عبدالراؤ فزر پر پتی بندھ لگانے میں لگایا تھارنگا دوسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرہی ہے دوستو چین اور ویلٹ اینڈ روڈ بربادی کی گگار پہ پہنچا پاکستان سری لنکا نے توڑا سی زنپنگ کا سپنا تیسری بڑی اپ ڈیٹ بی جے پی نے ترینگے کو کیا ہائی جائے کسے خریدنے فیرانے کے لوگوں کو کر رہی مجبور تیل ملائی محبو مفتی کا بڑا بیان تو ایک ایک کر کے بتائیں گے جہاں تالیبان افغانستان میں بہم حملے میں پرمکھ تالیبان نیتا رحم اللہ حقانی کی موت اسلامی کاریمہ امراد کو بڑا جھٹکا ہوں آپ کو بتائیں گے اس بی سفیقر رحمان برک پر بی جے پی نیتا کا حملہ بولتی رنگے کا سمان نہیں کر سکتے تو جائیں پاکستان تو ایک ایک کر کے آپ کو بیستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک شوڑہ سمیزہ نہیں گے چینل کو دیکھ سبسکرائب نہیں گیا تو پل پل کے اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولے دوسر دسل پہلی بڑی اپ ڈیٹ نکل کیا رہی بھارت نے چین کو دکھایا آئینہ تنکی عبدالرہوف ازار پہ پرتیبند لگائے جانے میں تھا اڑنگا پڑھوزی دیش شائنہ کی کتنی اور کرنے میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے اس کا ہے کہ تاجہ ادھان اور بدوار کو دیر راست سیوکتر راشتر سرکشا پریصد میں دیکھنے کو ملا بھارت اور امریکہ نے جیسے محمد کے آتنکی عبدالرہیب ازار رعوف ازار کو سیوکتر راشتر کی طرف سے پرتیبند کرنے کا پرستہ رکھا تھا جیسے چین گدہوں کی وجہ سے پاریت نہیں کرائے جا سکا آپ کو بتا دی سمچار جنسی پی ٹی آئی کی ریپورٹس کے مطابق سرکار کے سوتروں نے کہا ہے کہ سیوکتر راشتر رکھا پریصد میں اس پرستاؤ کو چین کی اور سے اور ادھ کرنا راجنیتی سے پیریت ہے ایک ادم آتنگواد سے لڑنے میں چین کے دورے چریتر کو جاگر کرتا ہے یہ تب ہوا جب دو دن پہلے ہی چین نے سیوکتر راشتر میں ایک ہی بیٹھک میں کہا تھا کہ آتنگواد کے مدے پر راجنیتی نہیں کی جانی چاہیے تو دوستو چائنہ ایک طریقے سے لگتار رنگا لگا رہا ہے اگلی ایک اور اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے جہاں چین کا ویلٹ اینڈ روڈ بربادی کی کگار پر پہنچا پاکستان سے لنکا نے توڑا سیزن پنگ کا سپنا در سلطنیوں بھر میں راج کرنے کے لیے چین کی راشتر میں سیزن پنگ نے نردیس پر بنایا گیا ڈریم پروجیکٹ ویلٹ اینڈ روڈ فیل ہونے کی کگار پر پہنچ گیا ہے چین کے لیے ان کے دوست پاکستان اور سلنکا سنکر پھنچ گئے ہیں چین بھی ارائی پری اوجنا کے تحت 880 ارب ڈالر کھر سے کر رہا ہے اسی اوجنا کے تحت چائنہ نے پاکستان میں تیرپن ارب ڈالر انڈونیسیا میں چوالیس ارب ڈالر سنگاپور میں اکتالیس ارب ڈالر سعودی عرب میں تیتیس ارب ڈالر ملیشیا میں تیس ارب ڈالر سمیت دنیا کہ انہ دیس ارب ڈالر کا نیویس کا رکھا ہے چین نے دنیا بھر کے دیسوں کی سرکاروں کو خوش کرنے کے لیے 385 ارب ڈالر کا چھپا ہوا کرج بھی بانٹ رکھا ہے حالت یہ ہے کہ جس سے چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور کی چین اور پاکستان کی سرکاریں ادھارن دیتی ہیں ان میں آٹھ سال میں کوئی ٹھوس پرگتی نہیں ہوئی ہے ہم چلتے ہیں گور اپ ڈیٹ بی جے پی بگ بریکنگ بی جے پی نے تیرنگے کو کیا ہائی جائے کسے خریدنے فیرانے کے لیے لوگوں کو کر رہی ہے مزدور محبوب مفتی کا نیا رونا دیسل کے اندر سرکار کا ہر گھر تیرنگا بھی آن آلوچناؤں کی بھیٹ چڑھ چکا ہے اب زمو قسمیر کی پورو بی جے پی سہیوگی اور پورو مکہ منتری محبوب مفتی نے اس ابھیان پر ٹپڑی کی اور وہ سوال اٹھائے ہیں انہیں بی جے پی پر لوگوں کو تیرنگا خریدنے کے لیے مجبور کرنے کا آروپ لگایا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے بی جے پی کو تیرنگا بدلنے کے خریدنے کے لیے مجبور کر رہی ہے تو ایک نیا رونا سر ووچ کم چلتے ہیں کور اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے افغانستان میں بم حملے میں پرمک تالیبان نیتہ رہیم اللہ حقانی کی موت اسلامی امیرات کو بڑا جھٹکا دراصل افغانستان کی رازحانی کابول مگروبار گوئے بم دھماکی میں پرمک تالیبان نیتہ کی موت ہو گئی ہے عدیقاری نے بتایا ہے کہ تالیبان کے سطح میں آ جانے کے بعد سے بیہت گھا تک حملہ ہوا ہے عدیقاری نے مارے جانے کے تالیبانی نیتاؤں کی پہچان رہیم اللہ حقانی کے ایک تالیبان سے جڑے ایک اسلامی نیتہ ویدیہ لہے تالیبان کے اوپر پرمک ویلال کریمی نے رہیم اللہ حقانی کی موت کو سبیگار کرتے ہیں انہیں مہان وقتی تکہ دھنی بتایا کہا ہے کہ حقانی دوزمن کے کرور حملے کا سکار ہوئے ہیں ویلال اس حملے کی جمعہ داری کسی سنگتہ نے نہیں لی ہے یہ پاکستان کی پرتی اس کا پریم سامنے آ ہی جاتا ہے اسی کڑی میں ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے جب سنگتہ راشتر میں بھارت اور امریکہ کی طرف سے دیئے گئے اس پرستاو پر چین نے ورودھ کر دیا جن میں آتنکی سرگنا جائش محمد کی کمانڈر عبدالرعوف اجھر پر پرتیبند لگنے کا پرستاو دیا گیا تھا درسل نیو جیزنسی کی مطابق پاکستان اس تھی جائش محمد کی کمانڈر عبدالرعوف اجھر کی سنگتہ راشتر دوارہ نامیت دراشتری آتنکوادیوں کی سوچی سے نام جڑنے پر روک لگا دی گئی ہے یہ زب تب ہوا جب بھارت اور امریکہ نے اجھر کو اس لسٹ میں سامل کرنے کا پرستاو رکھا تھا لیکن چین پتیبند لگانے والے اس پرستاو کو منجوری دینے میں دیری کر رہا ہے چین کا قدم اس لئے بھی چوکانے والا ہے کیونکہ اس پرستاو پر ان چودہ سدس سہمت ہیں اور ایک تتھہ بھی ہیں امریکہ نے 2010 میں عبدالرہو فجار کو آتنکوادیوں کے سوچی میں ڈال دیا تھا اس کے بعد بیسیو کا آتنک کی خوشت کرنے کے لئے سے اپتراشنہ پرستاو ہی پائرت کیا گیا لیکن چین اس سے پیچھے ہٹتا نظر آیا تیک طریقے سے چائنہ پوری ویس ویرادری کے منج پہ ایکسپوز بھی ہو گیا ہے ہم چلتے ہیں اور اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے دوستو بھارت اگلے سال ایسیا کے سب سے مجبوط ارث ویرسطہ کے روپ میں اُبھر سکتا ہے بھارت ریپورٹس میں بڑا خلاصہ دوستو دراصل آپ کو بتا دے مارگن سٹینلی ارث ساسٹریوں نے کہا ہے کہ بھارت 2022 اور 2023 میں ایسیا کے سب سے مجبوط ارث ویرسطہ کے روپ میں اُبھرنے جا رہا ہے کیونکہ یہ آرثک نیتی صدھاروں ایک یوہ کاریبل اور بیوشائی کی نویز کی مدد سے مجبوط گھریلو مانگ اُتپن کرنے کے لیے سب سے اچھے ہسٹھی میں ہے بروکریج کو اُمید ہے کہ 2022 اور 2023 کے لیے بھارت کی بھارت کی بھارت کی بھارت ستن 7 فیصدی ہوگی اور ایسی آئی اور ویسٹوک بھارت میکرم 27 فیصدی اور 22 فیصدی کا یوگدان ہوگا مارگن سٹینلی کا نمان ویتی ارث 2022 میں ایسیا کی تیسرے سب سے بڑی ارث ویوس تھا 9.2 فیصدی کی بردھی کے روپ میں آیا ہے پچھلے ورس میں 6.6 فیصدی سنکوچن میں تیجی وصولی کے روپ میں کوویڈ 19 لوگ ڈاؤن میں ارث ویوس تھا پر ایک گمبھیر ٹول ہے اگلی ایک اور اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے جہاں چین کو سبق سکھانے کے لیے بھارت اور امریکہ کسینکو کا جمعوڑا لدھاک میں جیہاں 10,000 فیٹ کی اچائی پر ہوگا یودھہ بھیاس دوستو دراصل امریکی سنسط کی سپیکر نینسی پولسی کی حال ہی میں تائیوانی آتر اگلی بار چائن اور امریکہ کے بیچ تنو چرم پر ہے اس تنو کے بعد بھارت اور امریکہ نے اس سال اکٹوبر میں چین کی سیماس لگے اتراخن میں ایک یودھہ بھیاس کرنے کا فیصلہ کیا یہ سنبھہ بھیاس اکٹوبر 18 سے 31 اکٹوبر تک اتراخن کے آلی میں 10,000 فیٹ کی اچائی پر ہوگا اچائیو والے یودھہ ٹریننگ پر دھیان کے اندریت کرے گا ایک ریپورٹس کے مطابق سالانہ سنیوکت ابھیاس نیا نہیں ہے لیکن اس کے ٹائمنگ اور جگہیں دلچسط ہیں ایسا اس لئے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے تائیوان کے آس پاس بیجنگ ابھوت پورو سین ابھیاس کر رہا ہے اور اسے دھیان میں رکھتے ہوئے اس سال بھارت اور امریکہ اس یودھ ابھیاس کے کئی مانے ہیں امریکی سینہ پیسیفک اور کے میجر جوناتھن لویس نے کہا ہے کہ اس سال کے ابھیاس کی رڈے نیتی تھنڈ کے موسم کے سنچالن پر کیندری تھے ایک طریقے سے یہ اترا کھنٹ سے چین سا سٹے سیمائے علاقوں میں پہاڑیوں پر 10,000 فیٹ یہ کہنے کی بیہرمہت پون ہے ہم چلتے ایک اور اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے دوستو بگ بریکنگ جہاں پر آپ کو بتا دے راجو شری واسطہ کی پتنی سے فون پر کی باتچیت ہر سنبھو مدد کا بھروشہ مسہور کومیڈین راجو شری واسطہ کو جن میں ورک آؤٹ کے دوران کارڈیا کراش کے چلتے ایمز میں بھرتی کریا گیا ان کی حالت ناجک ہے سوطرک مطابق انجیو پلاسٹی کے بعد انہیں بینٹ لیٹر پر رکھا گیا اس بیچ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آردنات نے راجو شری واسطہ کی پتنی سے فون پر باتچیت کی انہیں ہر سنبھو مدد کا سواسن دیا سمیوگی ندیکاریوں کو راجو شری واسطہ کی ہر سنبھو مدد کرنے کا نردیس دیا آپ کو بتا دے راجو شری واسطہ کو بذوار کو جن میں ورک آؤٹ کے دوران اچانک سینے میں درد اٹھا تھا جس کے بعد انہیں ہسپسٹل لے جائے گیا تھا بتا جا رہا ہے کہ دلی کے ایک ہوتیل میں رکے راجو شری واسطہ بذوار کو جن میں ورک آؤٹ کر رہے تھے تبھی ان کے سینے میں تیج پین ہوا اور وہ ٹریڈ میل پر گر پڑے اس کے بعد انہیں ترن تیمز میں بھرتی کر آ گیا جہاں کارڈیولاجی ڈیپارٹمنٹ میں ان کا علاج چلا ہم چلتے ہیں گورپ ڈیٹ یوپی بی جی پی مسن دوزار چوبیس فتح پلاننگ کا حصہ ایسے نہیں سرکار کے ساتھ گھر بندن بھی بڑا ویسٹ یوپی کا قد دراصل یوپی مسن دوزار چوبیس فتح کی فلاننگ کا ہی نتیجہ ہے بشمی یوپی سرکار کے بعد بھات پا سنگٹھن میں بھی قد بڑھ گیا پردیش مہامنطری سنگٹھن جیسے مہاتپور پت پر بجنور کے دھرم پال سنگ کی نکتیسی کی کڑی میں ہے ابھی تک بجنور جنپد اہم پدوں میں چھوڈت سنگ سرکار اور سنگٹھن میں سمندے کا دائت پردیش مہامنطری سنگٹھن میں سمندے کا دائت اور ان کی ریش مہامنطری سنگٹھن کے روپ میں پردیش کا دائت دھرم پال کو ملا ہم چلتے ہیں اور بڑیٹ نکل کے آ رہی ہے دوستو کھلے گا امریکان کی دنگل کی چین میں ایک چودہ سب کرونا کی کمائی کا راج ایڈی کے پاس سکاہت کائلان لال سنگھ چڑھا کی پرجی بوپنگ کے بھی آروپ دوستو دراصل امریکان کی فلم دنگل کے واقس آفیس کلیکشن دوزار چوبیس دوزار چوبیس کرونا روپے بتایا گیا جس میں سے چودہ سکرون روپے کے لئے چین سے آئے تھے اس کے لئے تائیوان اور ہانگ کانگ سے بھی اس کی کمائی ساٹھ کرونا روپے کے قریب بتائی گئی لال سنگھ چڑھا کے سمیں ہم دنگل کی بات اس لے کر رہے کیونکہ اس کی کمائی کو لے کر ایڈی یعنی پروڈٹن ریسالے کے پاس سکاہت پہنچنے والی ہے لوگوں پہ سکھے کہ یہ کمائی فرجی ہے سوسل میڈیا پہ چل رہی اکثر کالا دھن کو سفید کرنے کے لئے بولی وڈ والے فلموں کو فرجی کلیکشن کا سہارا لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیں لیگل رائٹ اوبزرویٹری الارو نامک سنستہ نے سوسل میڈیا پر گھوشنا کی ہے کہ وہ آمیر خان کی دنگل کی دوزار کرن روپے کی کمائی کے سممند میں ایڈی اور آئے کر بھباگ کسی سکیت کرے گی بتا دیں دنگل سہیت آمیر خان دورہ نرمی تک کئی فلموں کے باکس آفیس کلیکشن کے چین میں بمپر کمائی کیے تھے بتا دیں فلحال سہمی اوپ اور بیو جیسی کمپنیاں ہزاروں کار روپے کی ٹیک سوری کو لے کر سرکاری کاروائی کا سامنا کر رہی ہیں ایسے میں الارو کا کہنا ہے کہ ان میں انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ چین میں فلموں کے ریلیش کے جریعے منی لانڈرنگ کا دھمدھا نہ ہوا ہو سارجی لال سنگھ جڑھا کی بکنگ فیک ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے الارو نے فرجی بدیشی کرنسی فلو پر لگام لگانے کے لئے جہاں چیزن سنگھ کو پتر لکھنے کا بھی اعلان کیا تو یہ بھی ایک طریقے سے یہ اب نئی مصیبت میں آمیر خان پسنے والا ہے اگلی ایک اور اپڈیٹ ہر دوئی میں مسلمانوں یوکوں نے تمہنچے کے ساتھ گھر میں گھوش کر کیا باوال ترنگا لے کر گھومنے پہ جاتا یا پتی اب سمجھئے ترنگا یاترہ ہر گھر ترنگا یاترہ پر بھی جو ہے وہ اس پر پوری طریقے سے کہیں نے کہیں روک لگا رہے ہیں جہاڑی مسلمیوکوں نے ترنگا لے کر گھومنے کے برود میں تمہنچے کے ساتھ ہندو پریوار پر حملہ کر دیا گھر میں موجود مہیلاؤں سے گالی گلوج کا ربادرتہ کے آروپ ہیں مہیلہ کے تمہنچہ لگا کر فائر کرنے کا بھی پریاس کیا گیا حملہور یوک نے دونوں ہاتھوں میں تمہنچہ لے کر گھومتا رہا دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے طرف سے بھی لوگ جمع ہو گئے حملہور بھاگ گئے کچھ لوگوں نے پتھراؤ کیا جن میں بھگدر سی مجھ گئی ترنگا کو دیکھتے ہوئے پولیس پورس لگا دی گئی آپ سمجھ لیجئے کہ ترنگا یاترہ مسلم علاقوں میں نکل رہی تھی جہادیوں نے پتھراؤ کر دیا گولی مار کر گھر پہ گھوس گئے اس طریقے کے کہاں کانڈ ہوں گے لیکن یہ یو پی میں جو ہے ایک طریقے سے ابھی بھی ان کی جو گرمی ہے وہ سانتھ ہونے کا نام ان جہادیوں کا نہیں لے رہی ہے اور یہی کارڈ ہے کہ اس طریقے کی چیزیں لگا تار دیکھنے کو مل رہی ہے اگلی ایک اور اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے ٹی ایم سی نے تا انوبرت منڈل کو سی بی آئی نے کہ اگر اپتار پشو تسکری معاملے میں نہیں لیا ایکسن ممتہ کو لگا بڑا جھٹکا پس وہ تسکری کیس میں سی بی آئی نے بڑا ایکسن لیتے ہوئے ٹی ایم سی کی نیتا انوبرت منڈل کو گرفتار کر لیا ہے آج صبح سی بی آئی کی ٹیم انوبرت منڈل کی گھر پہنچی تھی انوبرت منڈل ویروہومی جلیوی کے ٹی ایم سی عدیچ ہیں ایسے میں ان کی گرفتاری ممتہ بنڈل جی کے لیے بڑا جھٹکا ہے جو پہلے ہی منتری رہے پار چھٹھر جی کی گرفتاری سے بیک پوٹ پہ ہیں سچک بھرتی گھوٹالے میں پار چھٹھر جی کی سہیوگی اور پتا مکھر جی کی گھر سے پچاس کان روپے کی نگدی ایبارہ مت ہوئی تھی تو ایک طریقے سے یہ لگاتار ایکسن پہ ایکسن پہ ایکسن جاری ہے اگلی ایک اور اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے دوستو نتیز کمار کی بڑھنے والی ہیں مسیبت سرجن گھوٹالا میں سولہ لوگوں کی خلاف ہراشٹ وارن جاری سی بی آئی نتیز کمار سرجن گھوٹالے کی کھولے گی فائل بھاگلپور کی سرجن گھوٹالے میں سی بی آئی نے پٹنا سلکورٹ میں قریب ڈیڑھ درجن چارشی ٹاروپی اکلاف گیار جوانتی ورنٹ جاری کر دی ان میں ایک گیارہ وینکر چار سرگاری کرمی اور ایک نیجی وقتی بھی ہے لیکن آپ کو بتا دیا اب اس پورے معاملے میں نتیز کمار کی مسکلے بھی بڑھنے والی ہیں کیونکہ سرجن گھوٹالا جو ہے بیہار کا ایک چارجد گھوٹالا ہے ان میں نتیز کمار کی بھی کہیں نے کہیں ایک طریقے سے سنلپتتہ پائی جا رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ نتیز کمار کی بھی مسکلے اس خاص طریقے سے بڑھنے والی ہے پھلال کمنٹ کے مادم سے آپ اپنے سجھاؤ جائیں جس طریقے سے نتیز کمار اب اس پوری طریقے سے نہ بھولیں اس ویڈیو میں تنا ہی دوستو بگ بریکنگ نکل کے آ رہی ہے جہاں آئی ٹی ادھیکاریوں کی تاور توڑ ریڈ راہول بیٹس انجلی کی باراتی بند پہنچے آئی ٹی ادھیکاری جہاں پر بڑے پیمانے پر ہوئے ایک خلا سے دراصل آئے کر ٹیم نے مہارشت کے جالنا میں بڑی چھاپے ماری کی کاروائی کی آئی ٹی کی ٹیم نے یہاں سٹیل کپڑا ویپاری اور ریل سٹیٹ ڈبلپر کے یہاں چھاپا مارا چھاپے کے دوران ٹیم نے چھپن کروڑک ایسا اور 32 کلو سونا برامت کیا تھا ساتھی ریڈ میں قریب ایک ہزار کروڑکی بینامی اے سو کروڑکی بینامی سمپتی ملی پتا جارہا ہے کہ ان سمپتیوں میں ایک اگس سے آٹھ اگس کے بیچ یہ چھاپے ماری کی گئی اور تاکہ کسی کو سکنا ہو سب ہی کو لگے کہ باراتیوں کی گاڑی ہیں سترک مطابق تین اگس کی صبح آئے کر بیباگ کے سو سے ادھیک واہن ناسک اور رنگاباد جلے میں جالنا میں داخل ہوئے سو سے ادھیک واہن گاڑیوں پر بیوا سماروں کی سٹیکل لگے تھے ان گاڑیوں کو دیکھ لوگوں کو لگا کہ بڑی تعداد میں باراتی کسی سادھی سماروں میں آئے تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ باراتی نہیں آئے کر بیباگ کے ادھیکاری ہیں جو کسی سادھی میں نہیں بلکہ ریڈ میں سریک ہونے پہنچے ہوئے تھے تو یہ ایک طریقے سے بڑی خبر نکل کے آئی اور تاورت اور چھاپے ماری کر دی ہے جن میں لگ بگ سو کرون سے دوست کرون روپے بینامی سمپتی ملی اگلی ایک اور اپڈیٹ بھی نکل کے آئی ہے دوستو آپ کو بتا دیں اب مکتار انساری کا بیدھائک بیٹا ابباس انساری پولیس کو باپ سے ساتھر لگ رہا ہے ابباس کی تلاس پولیس کی چار ٹیمیں کئی دنوں سے دبش دے رہی ہیں پر وہ اپنے مجبوط نیٹورک سے وہ پولیس کو لگ اتار چکمہ دے رہا ہے پولیس کی دو ٹیمیں نے لکھناؤں میں منگلوار راج سے بدوار سام تک آسیانہ ایف آئی ٹاور اور چینہٹ میں ایف آئی ٹاور ایف آئی ٹاور میں مکتار کے قریب ایک گھر پولیس نے تلاسیری اور پولیس کی ایک قواعد بھی فیل رہی وہیں دلی گاجی پور اور موئی میں